ایک لوہار کی توبہ اس عجیب و غریب واقعہ کراوی کہتا ہے میں شہر بسرہ کے لوہا بازار میں آیا ایک لوہار کو دیکھا کہ لوہے کو سرک کیے ہوئے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں اور اس کا شاگید اس پر ہتھوڑا مار رہا ہے مجھے بہت تاجب ہوا کہ لوہا لال ہے اس کے ہاتھ کو کیوں نہیں جلا رہا ہے اس لوہار سے اس چیز کا سبب معلوم کیا اس نے بتایا ایک سال بسرہ میں شدید قہد پڑا یہاں تک کی لوگ بھوکے مرنے لگے ایک روز میری پڑوسن جو جوان تھی میرے پاس آئی اور کہا میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں میری مدد کر جیسے ہی میں نے اس کے جمال اس کی خوبصورتی کو دیکھا اس کا عاشق ہو گیا میں نے اس کے سامنے ناجائز پیشکش کر دی وہ عورت شرما کر جلدی سے میرے گھر سے باہر نکل گئی چند روز کے بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور کہا اے مرد میرے یتیم بچوں کی جان کی خاطر خدا سے دل اور میری مدد کر دے میں نے دوبارہ پھر اپنی خواہش کی تقرار کی اور اس کو بتایا اس مرتبہ بھی وہ عورت شرمیندہ ہو کر میرے گھر سے نکل گئی دو دن بعد پھر میرے پاس آئی اور کہا اپنے یتیم بچوں کی جان بچانے کے لیے میں تیری بات مانتی ہوں لیکن مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہ ہو چنانچہ میں اس کو ایک پوشیدہ جگہ پر لے گیا جسے میں ہی جانتا تھا اور ہم دونوں ہی ساتھ تھے جیسے ہی میں اس کے نزدیک جاتا وہ لرز اٹھی کام جاتی میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے اس نے کہا تُو نے ایسی جگہ لانے کا وعدہ کیا تھا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو لیکن یہاں تو اس ناجائز کام کو پانچ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں میں نے کہا آیا عورت تیرا دماغ تو ٹھیک ہے اس گھر میں کوئی نہیں ہے تو پانچ افراد کی بات کر رہی ہے اس نے کہا دو فرشتے میرے اور دو فرشتے تیرے اور ان چار فرشتوں کے علاوہ اللہ رب العزت ہمارے اس کام کو دیکھ رہا ہے میں کس طرح ان کے سامنے اس برے کام کا اتقاب کروں اس عورت کی باتوں نے مجھ پر اتنا اثر کیا کہ میرا بدن کانپ اٹھا اس شرمناک کام سے اپنے آپ کو آلودہ ہونے سے بچا لیا اس کو چھوڑ دیا اور اس کی مدد کی یہاں تک کی قہد کے خاتمہ تک اس کی اور اس کے عطیم بچوں کی جان بچا لی اس نے بھی میرے حق میں اس طرح دعا کی پالنے والے جیسے اس مرد نے اپنی شہوت کی آگ کو خاموش کر دیا تو بھی اس پر دنیا و آخرت کی آگ کو خاموش کر دے چنانچہ اسی عورت کی دعا ہے کہ دنیا کی آگ مجھے نہیں جلاتی سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے نہیں جلاتی سبحان اللہ